امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے نام ڈاکٹر حارس محمود ہے اور میں مختلف ویڈیوز پہلے بھی بنا چکا ہوں ڈینٹل امپلانٹس پہ کہ امپلانٹس لگانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جب امپلانٹس لگ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو دوبارہ سے کس طرح سے ایکسپوز کر کے اور دانت کیسے لگاتے ہیں ان کے اوپر کراؤنس جو ہوتے ہیں کراؤنس کیسے لگتے ہیں اس کیس میں ہم نے تقریباً سکس منٹس پہلے کیونکہ یہ پیشنٹ یہاں پہ پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں اور موردن سکس منٹس ہو گئے ہیں یہ دوبارہ پاکستان آئے ہیں جب لاس ٹائم آئے تھے تو ہم نے امپلانٹس کیا تھے فل ماؤت امپلانٹس ہوئے ہیں ان کے موں میں نیچے بھی اور اوپر بھی فل ماؤت امپلانٹس ہوئے ہیں تو اس پار ہم نے جو امپلانٹس تھے ان کو کنیکٹ کرنا تھا دانتوں کے ساتھ کیونکہ یہ امپلانٹس ہوتے ہیں کچھ ٹائم لیتے ہیں ہیلنگ کے لیے کیونکہ فل ماؤت کر رہے ہیں تو اس میں وقت لگتا ہے کیونکہ ہم الولر بون پہ کر رہے ہیں امپلانٹس جو بیزل امپلانٹس ہوتے ہیں وہ فوری ہیل ہو جاتے ہیں جو بیزل بون پہ لگے ہوتے ہیں اس میں ہم کراؤنس فوراں لگا دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا سکرو یہ کور سکرو ہوتا ہے جو کے امپلانٹس کی اوپر لگا ہوتا ہے پہلے کور سکرو کو ہٹا کے اوپر چھوٹی سی آپ دیکھیں بلکل مائنیوٹ سی اوپننگ کیے ہمیں اس کے لیے دوبارہ سے فل فلاپ ریزنی کرنا پڑتا صرف ایک چھوٹے ایریا میں گم کو ہٹا کے یہ پہلے نام ہم نے کیا ہوئے اوپننگ کر کے اور اس طرح سے جو نیچے کی اوپرٹمنٹ ہے اس کو انگیج کیا اور اس میں ہم یہ ایکسٹرنل جو اوپرٹمنٹ ہوتی ہے اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اب اوپرٹمنٹ لگنے کے بعد ہمیں تو وزیبل نہیں ہوتا موں میں پہلے لیکن جب یہ اوپرٹمنٹ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک اوپرٹمنٹ وزیبل ہوتی ہے اور اس اوپرٹمنٹ کے اوپر کراؤن لگتا ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی کچھ اوپرٹمنٹ ہم لگا چکے ہیں اور ریڈی یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کے لیے کہ اوپرٹمنٹ کو ایکسپوز کیسے کیا جاتا ہے تین اوپرٹمنٹ لگ چکی ہیں یہ چوتھی ہم اوپن کر رہے ہیں اب بظاہر دیکھنے میں آپ کو صرف گم نظر آ رہے ہیں لیکن گم کے اندر ایک ہم یہ کراؤس لائب دیتے ہیں تاکہ ہم بہت زیادہ ایکسپوز بھی نہ کریں اور صرف اوپرٹمنٹ ویزیبل ہو تو اس طرح سے اوپرٹمنٹ ویزیبل ہو جاتی ہے تو پھر ہم اوپرٹمنٹ کے اوپر سے امپریشن لیتے ہیں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو ڈینٹل امپلانٹ کے بعد امپریشن لے کے دانت کیسے لگاتے ہیں اس کا سارا طریقہ بتایا جائے گا اور پھر امپلانٹ کی جو کی ہوتی ہے اسے ہم امپلانٹ کو اپروچ کر کے امپلانٹ کی اوپر سے کورس کرو کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر اوپرٹمنٹ کو امپلانٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے ہم ساری اوپرٹمنٹس امپلانٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے اور پھر امپریشن لے لیتے ہیں یہ اوپرٹمنٹ ہے اوپرٹمنٹس کی ڈیفرنٹ ٹائپس آتی ہیں دنٹل امپلانٹ کی جو ابٹمنٹ ہوتی ہے وہ سٹریٹ بھی آتی ہے انگولیٹڈ بھی آتی ہے بال ابٹمنٹ بھی آتی ہے لوکیٹر ابٹمنٹ بھی آتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ پرپس ہوتی ہیں ہم چونکہ فکسٹ بریج کی طرف جا رہے ہیں اور پیشنٹ کو بار بار اتارنا اور لگانا نہیں پڑے گا اور امپلانٹ چونکہ سارے اپنی پوزیشن پر پیرلل لگے ہوئے ہیں تو ہم سمپل سٹریٹ ابٹمنٹ لگا رہے ہیں کبھی ایسا ہو کہ نیچے بون کی وجہ سے یا انگولیشن کی وجہ سے امپلانٹ کی پوزیشن ٹھیک نہ ہو تو ہم انگل ابٹمنٹ لگاتے ہیں یا اگر ہم ڈینچرز پر جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بال ابٹمنٹ یا کبھی روکیٹر ابٹمنٹ لگانے پڑتی ہے تو یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹریٹ ابٹمنٹ سے اس کو ہینڈ ٹائٹ کر کے اور پھر ہمیں امپریشنز لے لیں گے اس پیشنٹ میں اوپر کوئی دانت موجود نہیں تھا تو ہم نے اوپر کمپلیٹ فل ماؤٹ امپلانٹ کیے اور نیچے یہ جو تین دانت موجود تھے آپ جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں یہ اوپر کے ہمیں بٹمنٹ لگا رہے ہیں اور نیچے جو تین دانت موجود تھے ان کو بھی ہم نے کیونکہ بہت ٹائم سے ان کے مسنگ ٹی تھے تو جو دانت لانگ سٹینڈنگ رہ جائیں وہ سپرا ایرپٹ ہوتے رہتے ہیں یعنی کہ باہر کو نکلتے رہتے ہیں تو اس کو بیلنس کرنے کے لئے ہم نے باقی کے تین دانتوں پہ بھی لیٹر آنگ کر دیا تھے اب اوپر کے آپ امپلانٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپل لوکیشنز پہ ٹینڈل امپلانٹ میں ہوئے ہیں ہمیں لوکیشن کا بھی خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کتنا فاصلہ دے کے اور نمبر آف امپلانٹ کتنے ہونے چاہیے یہ بھی ویری کرتا ہے ڈیفرنٹ بون لیولز پہ کہ آپ کی بون ہائٹ کس جگہ پہ ہمیں اچھی مل رہی ہے اور کتنے فاصلے پہ مل رہی ہے لیکن کچھ پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں فورسز آنی ہیں تو امپلانٹس لازمی لگے ہوئے ہوں لائکی جو کنائن ایریہ ہوتا ہے مولار ایریہ ہوتا ہے ہمیں اتنا لمبا کینٹی لیور نہیں دے سکتے کہ ہم خالی ہوا میں دانت لگائیں تو اس لئے لاسٹ امپلانٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے یہ جو ہالو پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ایکسپوز کر کے پہلے سے ان کی ہیلنگ ابٹمنٹس لگا دی تھی جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کالر اچھا سا بنا ہوئے اور پھر یہ ابٹمنٹس لیورٹری سے پرپیئر ہو کہ ہم نے پرپیئر کر کے اور پھر اٹائچ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹس سے وہ کٹی نہیں ہیں تو جو فلیرڈ ابٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی کٹنگ کر کے ہم اس کو پروپر اینگل پر بنا کے تاکہ جب سیٹنگ ہو تو سیٹنگ میں کوئی ایشو نہ آئے تو ابٹمنٹ کی جو پرپریشن ہوتی ہے وہ لیورٹری میں ہوتی ہے ہم ناپ لے کے ابٹمنٹس کی اوپر سے اور ابٹمنٹس لیورٹری میں بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد ہی جو ہیلنگ ابٹمنٹس میں ابھی اتار رہا ہوں یہ لگا دیتے ہیں ہیلنگ ابٹمنٹس کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ ایک تو آپ کو دوبارہ سے امپلانٹ کو ایکسپوز نہیں کرنا پڑتا اور دوسرا کالر بہت اچھا بنا ہوتا ہے اور جیسے اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کے وہ پروپر کالر بنا ہوئے اور ہمیں سمپل ہیلنگ ابٹمنٹس کو کھولنا ہے اور پرمنٹس جو ابٹمنٹس ہیں سٹریٹ ابٹمنٹس وہ لگانے ہیں یہ جو کٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیورٹری سے پروپر گراؤنز بنتے ہوئے یہ کٹنگ کرتے ہیں تاکہ سٹریٹ دانت پروپر اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے یہ ہیلنگ ابٹمنٹ ہم نے کھولی یہ ہینڈ ٹائٹ ہوئی ہوتی ہے ہمیں اس کے لیے ڈریلز کے لیے پروپر ہینڈ پیسٹیں لینا پڑتا ہے یہ ہیلنگ ابٹمنٹ نکالی تو آپ کو امپلانٹ نیچے نظر آ رہا ہے اور اس کا پروپر کالر بنا ہوئے اور اس کے بعد ہی ہم نے ابٹمنٹ کو انسرٹ کر دیا یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ نیچے جو ہیکس پہ بیٹھا ہو ابٹمنٹ اس کے بعد ہم اس کو ٹائٹ کریں غلط پوزیشن پہ ٹائٹ کرنے سے بھی آپ کی پوزیشننگ اور جو کراؤن بنتے ہیں وہ غلط بن جاتے ہیں تو پہلے ہیکس پہ بٹھا کے اور اس کے بعد اس کو ہم جو میں فنگر سے پش دے رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیکس پہ بیٹھا اور آفر دائٹ وہ ہم نے ٹائٹ کر دیا تو یہ اپر فل ماؤت امپلانٹ اس طرح سے ہم ابٹمنٹ کو پلیس کرنے کے بعد پھر امپریشنز لیتے ہیں اچھا ابٹمنٹس لگانے کے بعد پھر ہم امپریشن اس طرح سے یہ ابھی ہم نیچے کا ناپ لے رہے ہیں امپریشن کے لیے ڈیفرنٹ مٹیریلز ہوتے ہیں ہم بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم پٹی واش میں امپریشن لیں جو سیلیکون بیسٹ امپریشن مٹیریل ہوتے ہیں اور یہ امپریشن لینے کے بعد کہ آپ پوزیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ابٹمنٹس اس میں شو ہو رہی ہیں ایک طرف تین دانت موجود ہیں بیک سائٹ پہ ایک امپلانٹ اور فرنٹ پہ امپلانٹس ہیں اسی طرح اوپر کا امپریشن لیا پٹی واش میں تو یہ سارے امپلانٹس شو ہو رہے ہیں فائیو امپلانٹس ان کے ایک بیک سائٹ پہ ہیں اور باقی پری مولر ٹو لاسٹ مولر ایریا چونکہ ان کی لیفٹ سائٹ پہ ٹی وراؤسٹری پہ ہمیں بون نہیں ملی تھی تو ہمیں پر امپلانٹس امپریشن لینے کے بعد ہم ہیلنگ اپٹمنٹس لگا دیتے ہیں اور اوریجنل اپٹمنٹس لیب بیج دیتے ہیں اب یہ کراؤن سلیب سے بن کے آگے ہیں یہ آل زرکونیا کراؤنز یہ فل ماؤت زرکونیا ہم نے ریڈی کی ہیں پیشنٹ کے لیے اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچے کے جو تین دانت موجود تھے ان تین دانتوں کے بھی ہم نے مامی فائے کر کے ٹرم کر کے اور یہ تین دانتوں والا جو سیٹ ہے یہ ان تین دانتوں پہ آئے گا اور یہ لور کا اور یہ فل ماؤت اپر فل زرکونیا میں یہ دانت بنیں اور یہ ان کے دانتوں کے اوپر پوپنگز آنیں جو کراؤنز آنیں اور یہ اکیلہ پیچھے جو پلانٹس تھا دانتوں کے اوپر ابھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو سیٹ کریں گے ہماری زرکونیا کی قولٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل زرکونیا ہے اور اس میں اس کی سٹرنٹ اس جس لائک ای میٹل بہت ہارڈ ہوتا ہے بٹ ہمیں ایک چیز کا یہ خیال رکھنے ہوتا ہے کہ ہمیں جو سپینز ہیں وہ ایک مناسب حد تک رکھنے ہوتے ہیں کہ بہت لمبے سپینز نہیں رکھنے ہوتے ہیں اس میں بریکج کا چانس ہوتا ہے تو چونکہ ہمارے ملٹیپل جگہ پہ امپلانٹس تھے بہت لانگ سپین بریجز نہیں تھے تو ہم زرکونیا پہ جا سکتے ہیں اور اسٹھیکلی زرکونیا اس سوپیریئر ان اسٹھیکس پہوچنے ہوتا ہے پہوچنے ہوتے ہیں پہ seriouslyқ전 مسکتے ہیں پہوچنے عيدہ ہے اپنے ان sabia کہوچنے دنتیالے ہیں پہوچنے ہوتے ہیں پہوچنےuki میں پیچھے بیک سائٹ پر لگنا تھا سنگل کراؤن بنایا تھا امپلانٹ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے فٹنگ چیک کی سیٹنگ دیکھنی ہوتی ہے کہ کراؤن کی سیٹنگ کیسی ہے اس کے بعد ہم سمنٹ کرتے ہیں اب سمائل میں اس لپ لائن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ لپ لائن کتنی وزیبل ہے سمائل میں کتنے دان نظر آنے چاہیے عام طور پر لور ٹیتھ جو ہوتے ہیں سمائل میں بہت زیادہ وزیبل نہیں ہوتے اسی لیول پہ ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کی لپ کمپیٹنسی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ لپ بہت زیادہ باہر نہ آیا ہو اور دیکھنے میں برا نہ لگے ابھی چونکہ اوپر کے دان نہیں لگے تو اس لیے کمپیرٹیو لیور لپ آپ کو بل جی ہلکا سا لگے گا اور اسی سے ایک ینگر اپیرنس آتی ہے جب گال اور لپس آپ کے اندر کو ہو جاتے ہیں اٹ مینز کہ آپ کے دانت موجود نہیں ہیں یا دانت جب نہ ہو زیادہ یا ہڈی زیادہ گس چکی ہو تو تب وہ ایک فیلنگ آتی ہے اور ڈے جولی یہ ہم نے اپر کا بریج لگایا اور اس کی سیٹنگ دیکھی لپ کمپیٹنس دیکھی مارجنز دیکھیں اور کس طرح سے سیٹنگ ہونی ہے اور اس کے بعد پھر ہم بائٹ ایڈجسمنٹ وغیرہ دیکھیں گے یہ اپ فل ماؤت آپ دیکھ رہے ہیں زرکونیا کے بریجز فل ماؤت ایمپلانٹس کی اوپر ہم فکس کریں گے اور اس سے پہلے بائٹ کو اور ہر چیز کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے جو کہ ہم لیٹر آنہ بھی کریں گے اب اس طرح سے نیچے کے ہم نے سیمنٹ کر دیا دانت یہ وہ کراؤنز تھے جو کہ دانتوں کی اوپر لگنے تھے تاکہ بائٹ اب دیکھیں ایک لیول پہ ہے اگر ہم ان دانتوں کو چھوڑ دیتے اور اس کے مطابق بائٹ بناتے تو ان کے دانت بہت لمبے لمبے بنتے تو ہم نے جو دانت موہ میں موجود تھے آلریڈی ان کا بھی ان کی بھی رسپیکٹ کی ان کا خیال رکھا کہ وہ بھی ایک لیول پہ لگیں سب دانت ایک جیسے لگیں اس طرح سے نیچے اور اوپر کے دانت ہم نے سیمنٹ کر دیا اب یہ اوپر کی آپ دیکھ رہے ہیں بٹ پنٹس میں سیمنٹ ایڈ کر کے جو سپیسز ہیں اس کے بعد ہم سیمنٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ لاشٹ کراؤن بھی لگ گیا اور پیشنٹ کی فل سمائل ہم نے بنا دی ویڈ ڈینٹل ایمپلانٹس اور زرکونیا کراؤنس ان دینٹل ایمپلانٹس کے ساتھ اور زرکونیا کراؤنس کے ساتھ پیشنٹ کی سمائل بھی اچھی ہوئی اور اس کا کھانا پینا جو اتنے سالوں سے کمپرومائز تھا وہ پیشنٹ آپ کمفٹیبلی کھا پی سکتا ہے امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لئے لاتے رہیں اور آپ کو کوئی قویریز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو رسپانڈ کر دیا جائے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی